گلگت بلتستان کا اکتروہ یوم آزانی گلگت سمیت گلگت بلتستان بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے یوم آزادی کی مرکزی تقریب تاریخی چنار باغ میں منقد ہوئی جس میں میمان خصوصی گورنر گلگت بلتستان راجع جلال حسین مقبون نے پرچم گشائی کی جس کے بعد گورنر وزیر علیہ آفیز عفیز الرحمان فورس کمانڈر مجد جنرل احسان محمود سمیت دیگر علیہ حکام نے یادگار شہدہ پر آزری دی انہوں کی چادر جڑائی اور فاتح خانے کی اس موقع پر پولیس کے چاپ و چوبندستے نے سلامی دی جیشن آزادی کی دوسری مرکزی تقریب پاک آرمی کے زیر تمام ایلی پیٹ گلگت میں منقد ہوئی جس رنگارنگ تقریب میں عالی سیول و عسکری قیادت نے شرکت کی تقریب میں پاک آرمی گلگت بلتستان سکاؤٹ گلگت بلتستان پولیس بوئی سکاؤٹ سے چاپ و چوبندستے نے سلامی دی ہمارے ابو اجداد نے صحیح وقت پر صحیح قیصہ کر کے کہ ثابت کیا کہ اگر مقصد واضح ہو اور یقین محکم ہو تو توئی کام ناممکن نہیں میں ان تمام شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے عظیم قرباریوں کی بدولت ہم آزاد قضاوں میں ساز دے رہی ہیں ایک اتر سال قبل اس دن کو یاد کرنا ہے اور تجدیر عید کرنا ہے یہ آزادی ہم نے کیوں حاصل کی تھی اور اس کے حاصل کرنے والے لوگوں کی قربانیاں کیا تھی اس کے جو شہدہ ہے ہم کو خراجتی حقیقت پیش کرنا ہے سکولوں کے بچوں نے جشن آزادی گلگت بلدستان کے لیے دی جانے والے شہادتوں اور غازیوں کے کارناموں پر تقاریر ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کی گلگت بلدستان کے غیور عوام نے جکم نومبر 1947 کو قابض ڈوگراف فائج سے خطے کو آزاد کروا کر پاکستان سے غیر مشہورت علاق کر کے قائد عظم کی پاکستان کو تقویت دی کیمرہ میں ملوہر حسین لہی کے ساتھ عبدالرہ بخاری پامیر ٹائم بھیل دے موسیقی موسیقی